موسیقی میں بتا رہا ہوں موڈی کو اگر یہ وفقہ قانون بنے گا تو ملک میں سوشل انسٹیبلٹی پیدا ہوگی ہم ایک مسجد کو کھو چکے ہیں موڈی اب کوئی مسجد خبرستان کو نہیں کھوئیں گے ایک طرف منج سے اپنی بھڑکاؤ تقریروں کے ذریعے اصد الدین او ویسی وقف ویدھیک کو گرانے کی تیاری کر رہے ہیں اور دوسری طرف سنسد میں بھی بھائی جان کے تیور تلک ہیں جے پی سی بیٹھک کی یہ تصویر آج اور کل کی ہے جب اصد الدین او ویسی اور وپکشی سانسدوں نے وقف ویدھیک کی جے پی سی بیٹھک کا بویاکورٹ کر دیا جے پی سی پر وقف ویدھیک کو لے کر سمادھان نکالنے کا ذمہ ہے لیکن تصویروں سے صاف ہے کہ یہ راستہ سمادھان کا نہیں سنگرام کی طرف جاتا دکھ رہا ہے اب تک او ویسی نے ستہ اور وپکش سے ایک سمان دوری رکھی تھی لیکن وقف ویدھیک کو لے کر اب وہ اپنے ساتھ وپکش کو بھی چوڑ رہے ہیں جن وپکشی سانسدوں نے او ویسی کے ساتھ بویاکورٹ کیا ان میں کانگریس سانسد گورف گوگوئی اور عمران مسود شف سینہ یو بی ٹی کے اروند ساونت ڈی ایم کے کے ڈی راجہ سماجبادی پارٹی کے موہب اللہ اور عام آدمی پارٹی کے سنجے سنہ شامل تھے ایک جھٹتہ کا یہ سندیش ایسے وقت آیا ہے جب آج ہی مہاراشتر میں چناوی تاریخوں کا اعلان ہوا ہے اور او ویسی کی زبان پر پہلے سے گٹ بندھن کا پیغام ہے او ویسی محبت کی سیاسی دکان میں اپنا چناوی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں اپنے انداز زبایاں میں بیریسٹر او ویسی نے کانگریس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کانگریس ان کے لیے مجبوری نہیں ضروری ہے باقایدہ او ویسی نے اپنی تقریروں سے گیند کانگریس کے پالے میں پھینکی ہریانہ کا الیکشن غلطی سے جیت گئے موڈی غلطی سے جیت گئے اب کیسا جیتے میں تو نہیں تھا وہاں پر ورنہ بولتے بی ٹیم بی ٹیم انہوں گئے تو ایسا ہوا انہوں گئے تو ایسا کرے میرے کو بہت سے لوگ بولے میں والا بیٹھوں میں یہاں تھوڑا بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے اپن بھی یہ جممک جکہ جو کر رہے نا دیکھیں گے کیا ہوتا ہار گئے انہوں آپ پہ اب کس کی وجہ سے ہارے بولو آپ اب سمجھ میں نہیں آرہا ان لوگ کو ہارنے والوں کو ارے شیروانی تو نہیں آئی آپ سر پہ ٹوپی داڑی والا نہیں آیا بھڑکاؤ باشندینے ہم کیسا ہار گئے بھائی جان نے راہل کو سیاسی محبت کا پیغام پہلے ہی بھیج دیا ہے تاکہ کانگریس کا ہاتھ اور او ویسی کی پتنگ چناؤں میں بی جے پی کی کننی کاٹ سکیں لیکن سوال ہے کیا کانگریس ایم وی اے میں او ویسی کی اینٹری کروائے گی کیونکہ ہریانہ نتیجوں کے بعد پی ایم موڈی خود ہندوتپ کے مدیوں کو دھار دے رہے ہیں پی ایم موڈی نے یہ بیان بھی مہاراشتر کی دھرتی پر دیا تھا ایسے میں دھروی کرن کے ڈر سے کانگریس او ویسی سے کنارہ بھی کر سکتی ہے حالانکہ او ویسی مہاراشتر میں کمال کر چکے ہیں اور اگر ایکلا چلے تو بھی ایم وی اے کو ہی نقصان پہنچائیں گے کیونکہ وقت پر وہ مسلموں کی سب سے مکھر آواز بنے ہیں اگر آج تم گر جاؤگے اگر آج تم جھک جاؤگے اگر آج تم دھر جاؤگے تو آنے والی نسلیں تم کو درپوک کے نام سے پکارے گی مہاراشتر میں او ویسی کانگریس کے لیے نہ اگلتے بن رہے ہیں نہ نگلتے مہاراشتر نے کانگریس کے امیدوں کو پروان چڑھایا تھا اسے پہلے ہریانہ کے نتیجوں نے زخم دیئے کانگریس کے سامنے سوال یہی ہے کہ او ویسی کو جوڑے یا چھوڑے بیورو ریپورٹ زی میڈیا